اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرو آفیس سے ہوں گے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ٹی ٹری آئل ایک ایسنشل آئل ہے جو ہماری سکین اور ہیرز کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ٹی ٹری آئل ایکنی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے لیکن میرا یقین کریں اس میں اور بھی بہت سے بینیفٹس ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور آپ کو ان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے تاکہ آپ ٹی ٹری آئل کو اپنی بھیوٹی کے لیے استعمال کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی بینیفٹس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد آپ ٹی ٹری آئل کو سکین اور ہیرز کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر آپ کے فیس پر ایکنی ہے تو آپ کارڈ پر کلک کر کے ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے ٹی ٹری آئل سے ایکنی دور کرنے کی ایفیکٹیو ہوم ریمیڈیز بتائی ہیں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی پیمپلز اور ایکنی سے مکمل طور پر سکارہ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اور آپ کو ایکسپینسیف پروڈکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو ایکنی کے نشانات کو دور کرنا بہت مشکل ہے اسی لیے اگر آپ ایکنی اور ایکنی کے زدی داغوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ ٹی ٹری آئل ٹرائے کریں ٹی ٹری آئل کے چند کترے کوٹن پیٹ پر لگا کر اسے ایکنی پر لگائیں چکن پاکس سے سب ہی ڈرتے ہیں کیونکہ اگر آپ خارش کرنے کے لیے اپنی سکین کو کھرچتے ہیں تو آپ کے جسم پر ختم نہ ہونے والے نشانات پڑھ سکتے ہیں اسی لیے خارش سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور ٹی ٹری آئل کو برابر مقتار میں ملائیں اس کے بعد آپ کوٹن پیٹ کی مدد سے دن میں دو سے تین باری سے زخموں پر لگائیں اس سے آپ کو جلن بھی کم ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے ہم میں سے کسی کو بھی خوشک اور خارش والی بے جان جلد پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے جھوریاں اور جلد کی عمر بڑھنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ بار بار مویشورائزر لگانے سے تنگ ہیں تو ٹی ٹری آئل لگائیں اس کے لیے آپ ایک چمچ آلمنڈ آئل میں پانچ چائے کا چمچ ٹی ٹری آئل ملائیں اور اپنے پورے جسم پر اس کی مالش کریں یہ تیل آپ کی سکین کو نرمہ ملائم بنائے گا ٹی ٹری آئل میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں جو اسے فنگل انفیکشن، رنگ وارم، ایتلیٹس فوڈ جیسے پرابلمز کے لیے ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ بناتی ہیں آپ اسے ڈائریکٹلی ایفیکٹیڈ ایریا پر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کے چند کطرے اپنے نہانے کے پانی میں شامل کر سکتے ہیں ہیئر ڈراث ٹی ٹری آئل پورس کو انکلوز کر کے یہ بالوں کی نشنمہ کو بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو بھی مصبوط کرتا ہے آپ ٹی ٹری آئل میں کوئی بھی کیریئر آئل جیسے کوکونٹ، آلمنٹ یا آلیو آئل شامل کریں اور اس سے اپنے سر میں مساج کریں یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھائے گا اور بالوں کو مصبوط بنائے گا ڈیلی کلینزر آپ اپنے شیمپو میں ٹی ٹری آئل کے چند کطرے شامل کر کے اپنے بالوں کو نریش کر سکتے ہیں آپ اپنے سکیلپ پر اس سے چند منٹ مساج کریں اور پھر اسے دھولیں یہ آپ کے بالوں کو چمک دار بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو سلکی اور سمودھ بھی بنائے گا خوشک جل کی طرح ٹی ٹری آئل آپ کے سر کی خوشکی کو ختم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے آپ کیریئر آئل کے ساتھ ٹی ٹری آئل ملا کر اس سے اپنے بالوں میں مساج کریں آپ یہ ہفتے میں دو سے تین بار کریں اس سے آپ کے سر کی خوشکی اور خارج کو دور کرنے میں مدد ملے گی ٹری ٹری آئل ان لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے جو خوشکی کی وجہ سے خارج کا شکار ہے خوشکی کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس سے آپ کے بالوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے تو مستقل طور پر خوشکی کو الویدہ کہنے کے لیے ٹری ٹری آئل کو ضرور استعمال کریں کبھی کبھی ہمیں ہمارے پرابلم سے نمٹنے کے لیے صرف ایک انگریڈینٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹی ٹری آئل ایک ایسا ہی ایسنشل آئل ہے جو آپ کو صحت مند جلد اور خوبصورت پال دیتا ہے آپ اس آئل کے چند قطرے اپنی روزانہ کے سکین اور ہیر کے روٹین میں شامل کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی ہلپ ملے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی